لیکن اپارٹی کے لوگ رخصت ہو چکے تھے پہلی بار جہاں امریکہ سے بائپس کروا کر وہ لہور پہنچا تو آدھا میل کا جلوس اسے ائرپورٹ لینے آیا لیکن دوسری مرتبہ جہاں ملک لندن سے لوٹا تو ائرپورٹ پر گنتی کے لوگ تھے دوسرے دن اخبار میں بھی کوئی خبر شایع نہ ہوئی اس کا سیاسی کیاریا کچھ دیر بکدوس شاہ پھر ڈاکٹروں کی مشورے پر اس نے ریٹائرمنٹ کا علام کر دیا بیٹ چھٹنے لگی جن دوستوں کو اوپر لانے میں جور طور کی ہولے ہولے اپنی راہوں پر چل دیئے اپنی سیاسی پارٹی کے اچلاسوں میں وہ شرکت کرتا تو رہا لیکن لوگ اس کی صحت کے مطلب پوچھ کر خاموش ہو جاتے ہیں جب کبھی وہ ووٹنگ میں شرکت کرتا تو پارٹی والے اس کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے لیے کبھی نہ آتے ملک میں عجب قسم کی بیعتمادی اور احساس کم تری پیدا ہو گیا ساری جوانی جن دوستوں کی خاطر رشتہ دار چھوڑ دیئے تھے ان سے آنکھیں چھوڑانے کا وطیرہ اختیار کیا تھا ان رشتہ داروں سے رابطہ بڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ پہلے ہی ملک کو بلیک لسٹ کر چکے تھے جوانی میں ان کی احمد کو ملک احتشام تزیہ اوقات سمجھتا رہا اب رشتہ داروں نے بھی اسے نقام بڑھا سمجھ کر چھوڑ دیا تھا اب تو شاتی کے کارڈ بھی نہ آتے مرک کی اطلاع اس سے شاز ہی دی جاتی یوں سوشل سرکل سے کٹ کر وہ وحیدہ کے ساتھ چپک گیا وحیدہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ ملک احتشام کی اس بیماری سے گھل رہے ہیں وہ ان کی بیماری کی اچھ نشانیاں سمجھ کر ان کو مٹانے میں مشبول رہتی بدحضنی سے بچاتی ہلکا پھلکا آئل فری کھانا تیار کرتی سوپ، یکٹی، وائل سبزیاں میز پر ضرور ہوتے سیر کے لیے اکساتی ایک مرتبہ وہ اکیلی ڈاکٹر اکبر کے کلینک گئی اس نے اتفاق سے کلینک پر بھیڑنا تھی ڈاکٹر کو بھی موالج بننے کا وقت مل گیا اس وقت تو پیسہ بنانے والی مشین نہ تھا مجھے یہ بتائیے میں مرک ساپی کیسے مدد کروں کس طرح ان کی تکلیف میں میری وجہ سے کمی واقع ہو پہلے تو ڈاکٹر نے انہیں دل کے مریضوں کا ڈائیٹ چارٹ دیا پھر دیر تک ہلکی کھلکی برشش کے فوائد بہن کیے نیند اور آرام کی ضرورت پر لیکچر دیا اور آخر میں بولے بیگم صاحبہ دیل اور انجائلنا کے مریض وہ سب سے زیادہ ذہنی آرام کی ضرورت ہوتی ہے اسے سکون اتمنان اور خوشی مہیا کرنا اہم ہے بلاوجہ ایکسائیٹمنٹ یا نرازگی اور سب سے زیادہ ایسے سیچویشن جس میں فرسٹریشن یا ڈپریشن سے مقابلہ ہو ایسے مریض کے لیے مولک ہو سکتا ہے وحیدہ ڈر گئے اسے چھیک نال کی بڑی کوٹھی میں اکیلے رہ جانے کا خوف تھا دیکھئے ملک صاحب سب سے زیادہ آپ پر اعتماد کرتے ہیں اس اعتماد کو کسی طرح مجرور نہ کریں مرد اس عمر میں آ کر اپنی بیوی کا ہو کر رہ جاتا ہے کچھ بے اپوف نئی شادی کر لیتے ہیں نئی بزنس نکل مکانی نئی نوکری نئے گھر لیکن کوئی نئی چیز پرانے آدمی کا آت نہیں پکڑ سکتی بابا گھبرا کر پرانے دوستوں کا آواز دیتا ہے بچھڑے رشتہ داروں کی طرف باگتا ہے یہ سنگے میل ضرور ہیں لیکن ماضی کے ایک بیوی کام آتی ہے وہ بھی اگر بچوں سے فارغ ہو چکی ہو تو ورنہ ماضی حال کے کام نہیں آتا بڑے کا کوئی سہارا نہیں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بیوی بھی بچوں کے ہاتھ آتی ہے بڑے کے نہیں پرانے وقتوں لوگوں اور واقعات کی باتیں دھوراتے بلاخر وہ ایک بجے کے قریب ریج کے بچوں کی طرح سو گئے نین بھی عجب بے وفا ثابت ہوئی تھی اچانک کام کھل جاتی تو بات کا سیرہ پکڑنا مشکل آ آ کر کے شامل ہونے پر نہ شہروں کے نام یاد آتے نہ انسانوں کے ساری بات بے مانی اور بے لطف ہو کر رہ جاتی ملازم اس پگڑی یاد داشت کا فائدہ اٹھاتے جس ملک احتشام کے آگے بڑے بڑے منسٹر بات کرتے گھبراتے تھے اب ان سے جمع دارنی بحث میں جیت جاتی گھر کی چیزیں غائب ہونے لگیں تو کسی سے پوچھنا بیکار تھا الٹا آپ کے پیشی لگ جاتی بہورچی خانہ تو خیر ایک مسلسل چوری گھاڑ تھا پوچھتے پوچھتے ملک صاحب خود چور سا محسوس کرنے لگتے ڈرائیور بھی تماشا تھا گاڑی سے پہلے ٹول بکس خائب ہوا پھر سائیڈوں والے شیشے اتار لیے گئے ہائیوے کے سفر درپیش ہوا تو پتہ چلا سٹپنی بھی مجود نہیں ایک وائپر ٹوٹا تو دوسرا ورکشاپ میں کسی نے اتار لیا ڈرائیور کے ساتھ سرد جنگ جاری تھی اول تو ملک صاحب کو کہیں آنا جانا ہی نہ تھا پھر کبھی جو بڑا ووڈی ڈرائیو پر جانا چاہتے تو پتہ چلتا ڈرائیور چھوٹی بار ہے چھوٹی کس سے لی کیوں لی کس کو بتا کر گئے یہ سب سوال بھی بیکار تھے ڈرائیور کہتا سر میں آپ کو بتا کر گیا تھا میری سالی کا جیڈ فورت ہو گیا تھا کب بتایا تھا تم نے سر اب کافی پی رہے تھے اس وقت اخبار آپ کے ہاتھ میں تھا گڑی نے تین بجائے تھے اس وقت اخبار تو میں نے اس مہینے بند کرا دیا ہے کوئی پچھلا اخبار تھا سر اس وقت آپ نے مجھے خبر بھی پڑھ کر سنائی تھی کہ ہم حکومت کا تختہ اُلٹ دیں گے ملک اتشان کی یاد داشت جواب دے جاتی حکومت کا تختہ تو ہر عہد میں ہی اُلٹایا جاتا یہ کون سی خبر تھی لیکن ڈرائیور کی یاد داشت جوان تھی وہ بازی لے جاتا کئی اور یاد داشتیں پیش کر دیتا ملک صرف کٹولتا رہ جاتا پرانی پرانے یادیں گھیرہ ڈال لیتی پچھلی رات کا واقعہ ذہن سے سرک چاہتا اب تو دو فرلان کی صحیح بھی سموار کرنے کی تگو دو کرتا رہتا جسمانی اور ذہنی تبدیلیوں نے ملک اتشان کو پوری طرح خوف زدہ کر دیا تھا رات کے وقت اسے لمبی گیلری میں قدموں کی آوازیں آنے لگتی دیر تک وہ سوچتا یہ دبے پاؤں چلنے کی آواز کسی روح کی ہے کسی چور کی الماریوں میں چابی گھمانے کی آواز آتی نچلی منزل سے اوپر جانے والی سیڑھیوں پر وہ احتیاط سے چڑھتا اترتا نیم اندھیروں میں لگتا پردوں کے پیچھے کوئی ہے تنہائی کا خوف بچوں کی بے وفائی اور دوری کا ڈپریشن آگے کے سفر کی نامواری اور ناتیاری کا مرحلہ ڈاک میں آنے والے دھیرو بیل بڑی کوٹھی کی مرمت کے مسئلے آدھی رات کا ٹرافک کئی فکریں سارا دن اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی رہتی تھی ملک اتشان کبھی فکر سے ازاد نہ ہو پاتا لیکن ان ساری فکروں کی سردار وحیدہ تھی ساری عمر ملک اتشان نے بیوی سے محبت کام اور کفالت زیادہ کی تھی اس کے ضرورتوں کو اپنے فرائز میں اولین جگہ دی تھی وحیدہ چاردر اور چاردواری میں محبوس اتنی کمفرٹیبل تھی کہ اس میں کبھی ازادی کی آرزو ہی نہ کی تھی وہ دونوں اپنی اپنی جگہ اس ازادی سے پریشان تھے جو رات کے وقت ان کی کوٹھی میں دستک دیتی پرتی تھی وحیدہ سوچتی بھلا جب ملک صاحب نہ رہے تو میں کیا کروں گی ملک صاحب سوچتے اس وحیدہ کا کیا بنے گا یہ تو سنتی بھی کم کم ہے اور دیکھتی بھی کچھ زیادہ نہیں بیٹے کے پاس پیکہ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن بیٹی کے پاس بھی جا کر کیا کرے گی اسے تو بچوں کے لیوہ کچھ سوچتا ہی نہیں وہاں اس کا کیا بنے گا